عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب کے البشیر اسلامی چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں پانچ اہم خوابوں کی تابرات جس میں سے پہلا ہے خواب میں دودھ دیکھنا مختلف جانوروں کا دودھ دیکھنا یا پینا دوسرا خواب ہے خواب میں آئینہ دیکھنا خواب میں جائے نماز دیکھنا خواب میں تعویز دیکھنا اور پانچویں نمبر پر ہے بلی کو دیکھنا بلی کا حملہ کرنا یا بلی کو بہت زیادہ مہربان دیکھنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویڈر سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹ ضرور دیں اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹ بکس میں مجھے لکھے بھیجیے انشاءاللہ میں بہت جلدہ آپ کو اس کا رپلائے دوں گی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو آئیے پھر اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر خواب میں دیکھیں کہ کسی بھی حلال جانور کا تازہ دودھ پیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جتنا دودھ پیا ہے اسی قدر اس شخص کو مال اور حلال مال ملے گا ہاں میں آپ کو بتاؤں گے کہ مختلف جانوروں کا دودھ پینا خواب میں کیسا ہے اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں سے مال حلال کو پائے گا اگر دیکھتا ہے کہ ہرنی کا دودھ پیتا ہے تو روزی پر اس کے اوپر فراغ ہوگی اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ بکری کا دودھ پی رہا ہے تو اس بات کی طرف دلیل ہے کہ کسی بھی عورت سے اسے مال بھی ملے گا اور بہت زیادہ نعمت بھی پائے گا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ چیتے کا دودھ پیتا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر وہ فتح حاصل کرے گا اگر دیکھتا ہے کہ شیرنی کا دودھ پیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مال حرام پائے گا اگر یہ دیکھیں کہ بھینس کا دودھ پی رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بہت سارا مال حلال پائے گا اگر یہ دیکھتا ہے کہ گھدی کا دودھ پیتا ہے تو دلیل ہے کہ اگر وہ شخص بیمار ہے تو بہت جلد انشاءاللہ تعالی شفا حاصل کرے گا اگر یہ دیکھتا ہے کہ خرگوش کا دودھ پیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی عورت سے نفع حاصل کرے گا اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب میں ایسے جانور کا ایسی کسی بھی جانور کا دودھ نکالنا جس کا گوشت حلال ہے وہ مالے حلال پر دلیل کرتا ہے اور جس کا گوشت حرام ہے اس کا دودھ غم اور پریشانی پر دلیل کرتا ہے اب دیکھتے ہیں دوسرا خواب خواب میں آئینہ دیکھنا خواب میں آئینہ دیکھنا ولایت اور مرتبہ ہے اگر یہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے پاس آئینہ ہے یا کسی نے اس کو آئینہ دیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا آئینہ ہے اور جتنا خوبصورت آئینہ ہے اسی کی اندازے پر اسے ولایت بھی ملے گی اور اسے انشاءاللہ تعالی نعمت بھی حاصل ہوگی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کو آئینہ دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اپنا مال کسی کے سامنے پیش کرے گا اور اگر دیکھتا ہے کہ چاندی کے آئینے میں دیکھا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے مرتبے اور عزت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا اب ہم یہ دیکھیں کہ خواب میں لوہے کا آئینہ دیکھنا کیسا ہے اور سب باتوں میں باپ کے مشابعت ہوگی اس کی اور اگر یہی خواب عورت دیکھتی ہے اور حاملہ ہے تو لڑکی پیدا ہوگی جو سب طرح سے اپنی ماں جیسی ہوگی اور اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کا شہر اس کو طلاق دے کر دوسری عورت کر لے گا اور وہ عورت دوسرا شہر کرے گی اور اگر لڑکا خواب میں آئینہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا بھائی پیدا ہوگا اور اگر لڑکی خواب میں آئینہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی بہن آئے گی اگر کوئی غریب شخص خواب میں آئینہ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی عورت آئے گی جو بہت نیک ہوگی اور اگر لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ آئینہ دیکھ رہی ہے وہ تو انشاءاللہ اس کی شادی ہوگی اور شہر کے نزدیک اس کا جو مرتبہ ہے بہت بلند ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں گی تیسرے خواب کی تعبیر خواب میں جائے نماز کو دیکھنا خواب میں جائے نماز یعنی مسلح کو دیکھنا بہتری کی طرف دلیل ہے اگر خواب میں یہ دیکھیں کہ مسجد میں جائے نماز پر بیٹھا ہے تو یہ اس کے سفر کی طرف اشارہ ہے اب ہم دیکھیں کہ مختلف قسم کے جائے نماز ہوتے ہیں جیسے اونی جائے نماز سوت کا جائے نماز اور ریشمی جائے نماز ان کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے اگر خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ نماز میں اون کا یا سوت کا جائے نماز ہیں تو یہ اس بات کے طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوگا اگر یہ دیکھیں کہ جائے نماز جل گیا ہے تو یہ اچھا خواب تصور نہیں کیا جاتا اگر یہ دیکھیں کہ اس کا جائے نماز ریشم کے کپڑے کا بنا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عبادت میں ریاکاری ہوگی اب میں آپ کو بتاؤں گی چوتھا خواب خواب میں تعویز دیکھنا کیسا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اسماء الہی کا تعویز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں تو دلیل ہے کہ سختی اور غم سے چھوٹے گا اور اگر کرز ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کرز بھی اتر جائے گا اگر بیمار ہے تو شفا حاصل کرے گا اگر قید میں ہے تو ریاہ ہوگا سفر میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سفر سے واپسی میں سلامتی سے آئے گا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ لوگوں کو تعویز لکھ کر دیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اگر خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ تعویز لوگوں کو لکھ کر دیتا ہے لیکن اس کی قیمت بھی وصول کرتا ہے تو یہ اچھا خواب نہیں ہے اس شخص کے لئے فکرمندی کا خواب ہے اب میں آپ کو پانچ فا ارہم خواب بتاؤں گی خواب میں بلی کو دیکھنا کیسا ہے خواب میں بلی کو دیکھنا کسی فسادی چور کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ پالتو بلی اس کے گھر میں آگئی ہے تو دلیل ہے کہ کوئی معروف چور اس کے گھر آئے گا اور اگر کوئی نامعلوم بلی دیکھتا ہے تو نامعلوم چور اس کے گھر آئے گا اگر خواب میں دیکھیں کہ گھر سے کوئی چیز بلی کھا گئی ہے یا لے کر چلی گئی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا خواب میں یہ دیکھنا کہ بلی کو مارتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چور کو مارے گا اور مغلوب بھی کرے گا خواب میں اگر دیکھیں کہ بلی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور بلی نے اس کو کوئی پنجے سے خراش لگا دی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص بیمار ہوگا لیکن اگر وہ شخص لڑائی میں بلی کو مغلوب کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ شفا حاصل کرے گا اگر یہ دیکھیں کہ بلی نے اس کو کاٹ لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ پہلے سے بیمار ہے تو اس کی بیماری طویل ہو جائے گی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامی چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بکرہ کی ان آیات کے ساتھ اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطہ ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا ہم پر وہ بوشنا ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوشنا ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کی قوم پر غلب آتا فرما آمین